بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی آسان اور مزیدار پٹیٹو سمائلس کی ریسپی لے کے آئے ہیں جس کو آپ صرف دو آلووں کے ساتھ بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں جس طرح آپ نے ویڈیو کو فالو کرنے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لینا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے دو بڑے سائز کے آلو ہم نے یہاں پہ وائل کر کے اچھے سے ان کو گریٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہم ون بائی فور ٹی سپون یعنی ایک چوتھائی چمچ کالی میرچ کا ایڈ کر دیں گے اور اتنی کونٹیٹی ہم نے اس میں چارٹ مسالے کی بھی ایڈ کر دینی ہے اس کے علاوہ فرینڈ ہم اس میں یہاں پہ ون ٹی سپون لال میرچ کا پورڈر ایڈ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے یا خصب زائق آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں ون بائی فور ٹی سپون ہی زیرہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے چارٹ ٹی بل سپون ہم اس میں بریڈ کرمز کے ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہم دو ٹی بل سپون اس میں چاولوں کا آٹا یا آپ اس میں کون فور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دو ٹی بل سپون ہم اس میں جو ہیں وہ میدے کے ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے یہاں پہ مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بھی جو ہیں وہ گھٹلی باقی نہ رہے اتنا ہم نے اس کے اچھے سے جو ہیں وہ مکسنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم فرنڈ کیا کریں گے اس کو کاؤنٹر پہ ہم نے اس کو یہاں پہ پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے آپ بیلنے وغیر آپ اس کو اچھے سے پھیلا دیجئے گا اور اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا آئل اپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹائپ کا آپ نے ایک ڈکن لے لینا ہے اس ڈکن کے اندر بھی آپ نے آئل سے اچھے سے گریسنگ کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو کٹنگ ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ اور آسانی کے ساتھ ہو جائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کی اچھے سے کٹنگ کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے جس اس کو رکھنا ہے اوپر سے آپ پریس کریں گے اور ایزی لی آپ کی اس کی کٹنگ ہو جائے گی تو یہاں فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اچھے سے جو ہیں وہ کٹنگ ہو چکی ہے باقی آپ نے پیسٹ جو ہیں وہ دوبارہ سے اس کو آپ نے سائٹ سے الگ کر دینا ہے اور پھر دوبارہ سے آپ نے اس کو بیل کے مزید جو ہیں آپ اس کی سمائلیز بنا سکتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی اس ٹائپ کی چمچ لے لینی ہے پلاسٹکی وغیرہ کی اور آپ نے اس پہ یہاں پہ ہم سمائلیز کی شیپ دے دیں گے اس طرح سے آپ نے پہلے شیپ دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پینسل یا پین وغیرہ کی بیک سائٹ سے آپ اس کی یہاں پہ آئیز کی بھی شیپ ایزی لی بنا لیں گے تھوڑا سا آپ نے آئیز کو کھلا ہی رکھنا ہے کیونکہ جب ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہ دوبارہ سے تھوڑا بہت سکڑ جاتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا کھلی اس ٹائپ کی دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان کی شیپ بنا لینی ہے ٹھیک ہے تو اب فرنڈ آ جاتے ہیں ہم اپنے فرائنگ کی پروسس کی طرف تو یہاں پہ ہمارا آئل جو تھا وہ اچھے سے ہم نے گرم کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں اپنے سمائلیز کو ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ہم اس میں جو ہیں وہ ہلکا ہلکا چمچ بھی چلاتے جائیں گے ٹھیک ہے تاکہ بلکل تمام سائڈوں سے اس پہ ایکول کلر آئے یہ تقریباً آپ کا یہاں پہ ایک منٹ میں جو ہیں میڈیم فلیم پہ اچھے سے ان کا لائٹ گولڈن کلر جو ہیں وہ آ جائے گا ٹھیک ہے زیادہ آپ نے ان کو ڈارک نہیں کرنا کیونکہ یہ جب تھنڈے ہوتے ہیں تو مزید ان کا کلر جو ہیں وہ ڈارک ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی سائٹس کو پلٹ دینا ہے اور تقریباً ایک منٹ کے بعد آپ نے ان کو نکال لینا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ اور بلکل بازار جیسے ہمارے پٹیٹو سمائلیز جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو ان کی جو فائنل لک ہے وہ دکھاتا ہوں کہ کتنے زبردہ سور پرفیکٹ ہمارے پٹیٹو سمائلیز بن کے تیار ہوئے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ سور پرفیکٹ ہمارے پٹیٹو سمائلیز بن کے تیار ہوئے ہیں تو فرینڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر لیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں جہاں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سرا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سرا پیار اللہ حافظ